بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلی نیوز میں خوش آمدید سعودی عرب میں تائف نجران اور جازان میں جمعے کو موصلہ دار بارش سے نشے بھی علاقے زیرے آب آ گئے ہیں جازان ریجن میں گرد چمک کے ساتھ شام سات بجے تک بارش کے ساتھ تیز ہمائیں بھی چلتی رہیں جازان شہر ابو عریش سمیت پندرہ کمیشنریوں کھلے مقامات اور شہراؤں پر گردالود ہواوں سے زندگی موتل ہو گئی نجران میں جمعے کو دن بر موسم غیر مستحقیم رہا گردالود ہواوں سے دمے کے مریض اور شہراؤں کے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نجران شہر کے علاوہ حبونہ سمیت چھے کمیشنریوں میں رات آٹھ پجے تک گرد و گبار کا توفان چھایا رہا بہا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق موصلہ دار بارش کے بعد آنے والے سحلاب میں ایک شہری حلاق ہو گیا ہے جبکہ دو شہری سحلاب میں پھنس گئے سبق ویب سائٹ کے مطابق جمعے کو بعض مقامات پر موصلہ دار اور کئی جگہوں پر درمیان درجے کی بارش ہوئی مغرب سے لے کر شمال تک طائف کے تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے طائف کے شہری خوبصورت موسم سے لطف اٹھانے کے لیے بارش کے دوران سڑکوں پر نکل آئے کئی پہاڑوں پر آبشار بھی پوٹ پڑے آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتے کو بھی سعودی عرب کے ساتھ علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی جازان، اسیر، باہا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہائل اور الجوف کے بالائی علاقوں میں گرد علود ہوائیں بھی چلیں گی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الگامدی نے بتایا ہے کہ بزرگ شہریوں کو ایٹی ایم سے نکلتے وقت لوٹنے والے تین مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی خبر اسائی دارے اے ایس پی کے مطابق ترجمان نے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان کا تعلق یمن سے ہے ان میں سے دو عمر کے تیسرے عشرے اور تیسرا عمر کے چوتھے عشرے میں ہے تینوں نے تیرہ مارداتوں کے اعتراف بھی کر لیا ہے پولیس ترجمان نے بزرگوں کو جھانسہ دے کر لوٹنے کا طریقہ واردات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی شہری ایٹی ایم کے قریب چکر لگاتے رہتے تھے جیسے ہی دیکھتے کوئی بزرگ رقم نکالنے کے لیے ایٹی ایم پہنچا ہے وہ اسے مدد کے نام پر گھیر لیتے بیان کے مطابق ملزمان بزرگ شہری کو اس کو مطلوبہ رقم نکال کر پیش کر دیتے آخر میں اس کا ایٹی ایم کارڈ اپنے قبضے میں لے لیتے اور کوئی ناکارہ ایٹی ایم کارڈ اس کے حوالے کر دیتے بزرگ کے جانے کے بعد اس کے کارڈ سے جس کے پاسورڈ وہ معلوم کر چکے ہوتے تھے وہ جتنی چاہے رقم نکلوا لیتے تھے الغامدی نے بتایا ہے کہ متعدد شکایات موصول ہونے پر مکہ پولیس نے سادہ لباس میں ایٹی ایم کے طرف اہلکار تائیونات کیے اور ان کی مدد سے واردات کرنے والوں گورنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا تینوں ملزمان کو ایف آئی آر درج کر کے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان تلال الشہلوب نے کہا ہے کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ سخت کر فیو لگ سکتا ہے ترجمان کے مطابق اگر ریاض میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظ تتابیر کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے نتیجے میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد بڑھی تو سخت حفاظ تقتامات دوبارہ کیے جائیں گے سعودی نیوز چینل اخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی سرپرستی میں عالی کمیٹی مملکت بھر میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے دارال حکومت ریاض میں کرونا وائرس کی بدلتی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اگر سنگین صورتحال برقرار رہی تو جدہ کی طرح ریاض میں بھی سخت کرفیو بحال کر دیا جائے گا قبل عزیم وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ ریاض میں بھی کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اگر صورتحال اسی طرح گھم بیٹ رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ کیا جائے گا وزارت داخلہ کے عددار نے بتایا ہے کہ سعودی رکھ کے باقی شہروں کی صورتحال جنگی تو رہے گی وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی وزارت داخلہ کے عددار کا کہنا تھا کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا واضح رہی کہ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا کے وباد دوبارہ سنگین ہو جانے اور انتہائی نگداش کے شعبوں میں کیسز بڑھ جانے کے پیش نظر محکمہ صحت کے حکام کی سفارش پر جدہ شہر میں حفاظتی سخت اقتاماد بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جدہ شہر میں سنیچر سے پندرہ دن کے لیے روزانہ سہ پہر تین بجے سے صبح چھے بجے تک مکمل کرفیو رہے گا مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعے پر دوبارہ آزی بابندی آئیت کی گئی ہے اگر آپ کو ہماری دیگئی نیوز اچھی لگتی ہیں میں تو ماری چینل کو زرور سبسرائب کیجے